اگر آپ کے گھر میں سکھ سمپدہ کی کمی ہے آپ کے گھر میں بہت زیادہ کلیش بڑھ گیا ہے ساس بہو کی نہیں بنتی بھائی بھائی کی نہیں بنتی دیورانی جیٹھانی میں اگر کلیش آپ کے گھر میں چنتا ہی رہتا ہے یا پھر گھر میں بہت زیادہ آرثک تنگی ہے گریبی ہے پیسہ کہیں سے آنے گا تو ان ساری سمسیاؤں کے نیوارن کے لیے کیول ایک اپائے آپ کو کرنا ہے اس اپائے کو جب آپ کر دیں گے تو کیول پندرہ دنوں کے اندر آپ کو اس کا اثر دکھنا شروع ہو جائے گا کیول ایک گھڑ کے ٹکڑے کے ساتھ یہ اپائے ہمیں کرنا ہے اپائے کیسے کرنا ہے ویڈیو اچھے سے دیکھیں گا پون دیکھیں گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر جرور کریے گا اپائے کرنے کے لیے جیسے میں نے بتایا ہمیں چاہیے گھڑ کا ٹکڑا اور اس کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے ایک سوخہ ناریل سوخہ ناریل جو گری ہوتی ہے اس کا پورا گولہ آپ نے لے لینا ہے آسانی سے آپ کو کسی بھی راشن کی دکان سے مل جائے گا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اوپر سے آپ نے تھوڑا سا کاٹ لینا ہے تاکہ اس کے اندر ہم جو گھڑ ہم نے لیا ہے وہ آپ نے گھڑ اس کے اندر بھر دینا ہے اب گھڑ آپ اپنے شردہ کے اندر ساتھ ڈال سکتے ہیں ایک ٹکڑا دو ٹکڑے یا پھر اسے پورا گھڑ کے ساتھ بھر دیجئے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسی کے اندر آپ نے ڈالنے ہیں دو شمی پتر شمی پتر جو ہیں گھڑ کے ساتھ ہی آپ نے اسی ناریل کے گولے کے اندر ڈال دینے ہیں اگر ان کیس کسی کو شمی پتر نہ مل پائیں تو پھر آپ شمی پتر کی جگہ پر دو اکشت یعنی دو چاول کے دانے پون چاول کے دانے آپ ڈال سکتے ہیں ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کہتا ہے اس ناریل کو اپنے پورے گھر میں آپ نے کھومانا ہے یعنی آپ کے گھر کے جتنے بھی کمرے ہیں رسوئی گھر ہے سب ہی میں آپ انہیں گھومائیے گا اپنے گھر کی سکھ شانتی کے لیے پراثنہ کریے گا ماں لکشمی سے پراثنہ کریے بھگوان بھولے نات سے پراثنہ کریے اس کے بعد آپ نے اس ناریل کو ایسے ہی لے جا کر کسی بھی پیڑ کے نیچے کوئی پیپل کا پیڑ ہو وٹ ورکش ہو بیل پتر ہو جہاں پر کیڑیاں ہو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں تو وہاں پر آپ نے ایک چھوٹا سا گڑھا کھوڑ کر آپ نے اسے دبا دینا ہے اوپر سے تھوڑا سا کھلا رہنے دینا ہے تاکہ اسے کیڑے مکوڑے چیٹیاں جو ہیں وہ کھا سکیں تو جیسے جیسے چیٹیاں یا کیڑے مکوڑے آپ کے اس دبائے ہوئے سامان کو سامگری کو کھائیں گی ویسے ویسے آپ کی گھر میں سکھ شانتی بڑھے گی آپ کی گریبی دور ہوگی کیونکہ کیڑے مکوڑوں کو ایسے بھوجن دینے سے ہمیں ان کی دعائیں ملتی ہیں اور جب ہزاروں لاکھوں کی سنکھیاں میں اس سامگری کو چیٹیاں کھائیں گی کیڑے مکوڑے کھائیں گے تو ہزاروں لاکھوں دعائیں ہمیں ملے گی جس کے قارن ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی ہمارے رکے ہوئے کام بھی بنیں گے اور ہمارے اوپر ماں لکشنی کی قریبہ بھی برسنے لگے گی تو اس لئے سرلسہ اوپائے ہے پوری شردہ بھاونہ کے ساتھ کسی بھی دن اس اوپائے کو کریں چاہے ایک آدشی کے دن کریں اما وسیع کے دن کریں یا پھر سومبار کے دن بھی کر سکتے ہیں پوری شردہ بھاونہ کے ساتھ اس اوپائے کو کریں اور اس کا لاب حاصل کریں مل میں کوئی بھی پرشن ہو تو کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے پیچ سکتے ہیں شریف شوائی نمیست بھیوں ہر ہر مہا دے جیمال اکشن